اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مقاصد کے لئے اپنے نسلوں کے لئے اگراریت کے لئے نہیں اس کی شمالہ خانی یہ ہے کہ ہم اس پہ لوگوں کو دعوت جیو دے رہے ہیں کہ اپنا نام نمبر پتہ دکھوئے ہیں باتر گھنٹ سے بعد قبلہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اعلان ہوگا اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کیا پتہ شیٹر ڈاؤن ہو کیا پتہ کراچی سے لے کے کشمیر کو ایک مارچ ہو وہ تو قائدین جانتے ہیں بہتر مگر ہم اس وقت اس مہم کا حصہ ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں اسلام علیکم ہم اس وقت کڑھیں ساجد بھائی کے پاس ساجد بھائی کو مہنگائی کے حوالے سے بتا رہے تھے ان کی رائے بھی جانتے ہیں اور اس مہم کے حوالے سے بتاتے ہیں جو کبلہ صاحب 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 نے اعلان کیا ہے باہتر گھنٹے کا مکومت کو دیئے سرمایہ داران اس کے حوالے سے ساجد بھائی کیا کہتے ہیں آپ مہنگائی کے حوالے سے اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فری یونٹ اور فری پیٹرول ڈیزل ہے یہ بند ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے عفض سے عزیل صاحب صاحب اللہ امیر تیریک نے اعلان کی مٹم دیا ہے بہتر گھنٹے کا اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول اور عاملات پسیدہ کرتے ہیں نہیں تو پھر ہم پورا ملک شٹر ڈاؤن ارسال کی کی پردائیں اس میں کیا جئے تھے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کے ساتھ ہم یہ عوام کی رہا ہے الحمدللہ تقریباً کب سے ہم گھوم رہے ہیں اور اس مرکیٹ میں اور اس حلقے میں عوام کی یہی رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں مہر ساتھ اس طرح کہ محزز شخصیت صفیدریش موجود ہیں اور کچھ اتر سال سے انہوں نے اس ملکی آلات کو دیکھا ہے بغور خود ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں پرانے لوگوں کے حوالے سے اور سرمایہ داروں کے حوالے سے سلام علیکم بابا بابا مہنگائی نجات کے حوالے سے ہم نکلیں مہنگائی تو پہلے تھی امران کے دور میں جب ڈیڑ سو روپیہ لیٹر پٹرول تھا ابھی مہنگائی کہا ابھی تین سو روپیہ پہنچیا دال اس ٹیم جو تھی وہ سو روپیہ کلو تھی ابھی ڈائی سو روپیہ کلو ہے چینے کی دال ابھی کہا ہے مہنگائی آپ کیا کہتا ہے ابھی کبلا حافظ صاحب صاحب جو تیری کے لبائی کیا میں رہو انہوں نے کہا دعا کرتا ہوں کہ یہ پرانے ساسی جتنے بھی ہیں نا جتنے بھی سیاسی لیٹر ہیں ہم لوگوں کو گولی مار دے گولیں گریب لوگ جائیں بس ختم کریں یہ آپ نے جب لفدرک صاحب کے ہمارے الفاظت سنے کہ مرتا تو کیا کرتا کہ کہتا ہے ہمیں گولی مار دیں یا تو پھر ان سارے سیاسی پرانے جنرل لوٹے کے داروں کو مار دیں مار رہے ہیں یہاں میں کچھ بھی نہیں ہے اور آخر پر میں گنشل ہمارا رائی نہیں ہے یہ امریکہ کا ملک ہے یہ اسرائیل والوں کا ملک ہے یہ کتنی پارٹیاں جمع ہو گئی اور سب سے بڑا ہمارا علم مولانا فضل رحمان صاحب اس نے کیا کام کیا بینظیر صاحبہ جب وہ وزیراعظم بنی اس نے کہا جی یہ فتوہ ہم نے دے دیا ہے کہ ہماری اورود جو ہے نا وہ لیڈر نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی ابھی وہ مریم نواز کی پیچھے ہیں ابھی ابھی وہ مریم نواز کو بنائیں گے ان کو کیا انہوں نے بولا مولانا صاحب کچھ مربانی کرے انہوں نے مولا مجھے پٹرول پاپ چاہیے ڈیزل چاہیے ڈیزل مولانا فان گیا ان کے پاس تو ابھی ڈائی تین سو پٹرول پاپ ہیں ڈیزل پاپ ہیں انہوں نے پھر فتوہ ختم کر دیا بنظیر صاحبہ کے ساتھ یعنی کہ مطلب فرما رہے ہیں کہ یہاں فتوے بھی پیسوں پہ ڈیزل اور پیٹرول پہ بکھتے ہیں اللہ اللہ خیر فرمائے اس وقت ہم موجود ہیں لوگوں کے پاس یہاں پر ہم لوگوں کو جاننے گے انشاءاللہ مزید مبادت کریں اسلام علیکم اکرام بھئی اکرام بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے آلات کے بارے میں آتی بھائی منگائی بہت زیادہ ہے وام تنگ ہے اعلان وام اتنی پریشان ہے اعلان ماف کرے بزارہ کیسے لوگ کر رہے ہیں اور کوئی حالات نہیں اس ملک کے کیا ہو گیا کیا ملک اتواریہ کرتے ہیں ان لوگوں نے ہم سب پریشان بیٹھے ہیں پریشان بھائی اکرام بھائی انشاءاللہ مزید ہم لوگوں سے گفت بھو کر کے آپ لوگوں سے گفت بھو کر کے آپ پیٹرول اور ان معاملات کو سختی سے جلد سے جلد واپس ریکاور کریں اور غریب عوام کو ریلیف دیں اس کے حالے سے آپ کچھ کہیں گے کس طرح کی مہنگئی ہے اور آپ کو کیا مسائل در پیشن اس وقت کیا بولنا ہے بھائی دوسرا بولے گا صحیح ہے دیکھو دوسرا ہے ہم نے جس کی رائے لئے سب نے حکومت کو صرف اور صرف چار ورف بیچے اور کچھ نہیں کہیں بھائی اکومت ہماری آپ کو اچھا غازہ پتا ہے کہ اکومت ہماری ہے جو بھی آتا ہے وہ بلتا ہے میں اپنا ہی کروں بل پاڑ میں جائے سنتیمنٹ ہے کہ جو پیٹرول اور خورتنوش کے اشیاں میں جو قیمت انہوں نے آسمان پولا پہنچا ہے جو غریب عوام کے پہنچ سے دور ہیں اس کے والد صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے معاملات کیسے چلنے اس وقت ہم نے گھر پر خرا کر کے آئے کچھ ٹھول مہنگا حد سے زیادہ گا ابھی ہم تلے آتے تیسر دیمالی سے تین سو چار سو رو بیا رکھے والا لے رہا ہے ابھی وہ پاک چھ سو رو بیا رکھے والا لے رہا ہے جانی کہ آپ سمجھ رہے ہیں ظلم ہے اس وقت اور ظلم ہے کہ کوئی بھی اس جو تحریک الیبک پاکستان نے اس وقت لاحامل اختیار کیے آپ کیا سمجھتے وہ مناسب ہے حکومت کے خلاف کے سرمایہ داروں کو کنٹرول کرنے کے لیے نفتیارات ان کا ہمارا پیرا پاہو اللہ عزت دے تو آپ اس کے حوالے سے اکیب اللہ حافظ صاحب رضی صاحب کے عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ چلیں گے جو باتر گھنٹے کے ایلٹی میٹ کے بات کیوں تو انہوں نے شیٹر ڈاؤن یا تو پھر کراچی سے کشمیت تک ایک مار جو قائدین کی کول ہوگی اس پر انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ